اصلاة خیر من النوم اگر لیٹ کر بھی صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا ہے تو محض اشاروں کے ساتھ نماز ادا کلنے کا حکم ہے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مقفوم ہے کہ مشرق اور مسلمان کے بیچ فرق محض نماز کا ہے یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہا اپنے صحابہ کو اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کو نماز کی تاقید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وسیعتوں اور نصیحتوں میں سے ایک ہے یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز سے کوتاہی اور گفلت نہیں برتتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑائی کے دوران جب آپ کو تیر لگا تو آپ نے تیر نکالنے والوں سے استطاع کی جب میں نماز ادا کر رہا ہوں گا تب آپ میرے جسم سے یہ تیر لکھا لینا کیونکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں ہوگا کیونکہ میری توجہ میرے رب کی طرف ہوگی خیر دوستو یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو ہم محض فولو کرنے کی سوچ سکتے ہیں پر دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی خوبصورت ویڈیوز دکھانے والے ہیں کہ جن میں مومنین نے اتنے الہامات کے ساتھ نماز ادا کی انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے آج پاس کیا ہو رہا ہے اور آپ کو دکھائیں گے کہ پھر ان کے نماز بھی ان کی کس طرح حفاظت کرتی ہے مگر آگے قبل بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ایسے ہی خوبصورت ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہے دوستو کچھ روز قبل یہ ویڈیو دنیا بھر میں بے حد وائرل ہوئی سی سی ٹی وی کیمراز میں ریکارڈ ہونے والے ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کھلے ایڈیا میں جا نماز بچھائے نماز ادا کر رہا ہے اور وہ جب حالت قیام میں ہے تو اچانک کسی جانب سے ایک آوارہ جنگلی کتہ اس کی اور دوڑتا ہوا آتا ہے اب یہ تمام لوگ آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایسی صورت حال میں جب ہر کوئی ڈر جاتا ہے چوکننے ہو جاتے ہیں کیونکہ آوارہ کتے پاکل بھی ہوتے ہیں اگر وہ کٹ لیں تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے مگر آفرین ہیں اس صاحب ایمان شخص پر کہ اس نے پورے انہامات کے ساتھ اپنی عبادت جاری رکھی حتیٰ کہ جب کتہ اس کے سامنے بھی بیٹھا رہا تو اس کے بدن میں کوئی اور جنبش نہیں رہی یہ اپنے معمول کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ رکو اور سجود کرتا رہا اور بلا شبہ دوستو یہ نماز کی برکت ہی کہی جائے گی کہ وہ جانور جس طرح دورتا ہوا اس کی جانب آیا اور اس کے مسلح سے محض چند کچھ دور ایسے رک گیا جیسے کسی گے بھی طاقت نے اس کو روک ڈالا ہو تو بلا شبہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے تو نماز بھی اس کی حفاظت کرتی ہے اس طرح کی نماز کی بے شمار کرامات اور ان کے منازل لوگوں کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں چلیے آج کی ویڈیو میں چند ایک آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور یقینا یہ واقعہ دیکھ کر اور جان کر آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کا مزید انزادہ اندازہ ہو جائے گا خواتین و حضرات انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اس کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور آپ جانتے ہی ہیں جو علاقے جنگلات پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں پر سابت چھو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور دوسرے جنگلے جانور بھی ایک انڈونیشین جوان جکارتہ کے انڈونیشیا کے امام کے پاس آیا اور اپنی الجن امام صاحب کے ساتھ شیئر کی اس نے کہا کہ میں نماز ادا کرنے کی گرس سے جہاں نماز پر کھڑا تھا حالت نماز اور حالت قیام میں تھا اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک لمبہ صاحب گزر رہا ہے وہ ختلناک صاحب آگے بڑھنے کی بجائے بجائے اچانک میرے سجدہ کلنے کی جنگہ پر کھڑا ہو گیا میں نماز قائم کی حالت میں میں نماز قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اپنی تلاوت کو تل دے رہا تھا مسلسل اپنا دھیان اپنی نماز میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ میرا ضمیر میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا اور کلنا شروع کر گیا تھا میرا ضمیر مجھے ملامت کلنا شروع ہو گیا تھا کہ تو اپنی جان کے خوف سے ایک حقیر سے کیڑے سے ڈر کر اپنے رب سے گافل ہو رہا ہے میں آنکھیں بند کر کے اپنی تلاوت کو لمبہ کرتا رہا مگر وہ صاحب اپنی جنگہ سے ہٹا نہیں اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر جمع ہوئی تھی لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ وار ہوگا کیونکہ میں بار بار تلاوت کر رہا تھا تو وہ صاحب جھومنے لگا اور جب مجھے یقین ہو چلا کہ یہ صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکو میں چلا گیا لیکن میں جو ہی رکو میں جانے کے لیے جھکا تو وہ صاحب در کے پیچھے کی جانب ہو گیا اور اچانک مجھے لگا کہ اب وہ آگے کی طرف اپنا موہ کر کے مجھے کاٹنے کے لیے حملہ وار ہوگا بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر گالب آیا اور میں نے اپنی نماز توڑے ڈالی اور اس صاحب کو میں نے ختم کر ڈالا ناظرین گرامی وہ نوجوان امام صاحب سے کہنے لگا کہ اسی بات پر میرا دل مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا ہے اللہ پر توقع اور یقین تیرہ بس اتنا ہی تھا تو نے بس ایک صاحب کے ڈر سے اللہ تعالی کے آگے کھڑے ہونے کے آداب بھلا دئیے وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کیا میں نے گناہ کا عمل کیا ہے امام مجزد اس نوجوان کی اپنے دین سے محبت اور عشق دیکھ کر مسکرا اٹھے اور اس پر رشک کلنے لگے انہوں نے اسے جواب دیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسان کی جان بچانے کی برابر قرار دیا ہوا ہے اس طرح ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودار انسانی جان کی حرمت کے متعلق ہے ایسی ہی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز میں کھڑے ہو اور تمہاری ماں تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراں اپنی نماز توڑ دالو تو آپ نے یقینا نماز کن کر کے اپنی جان بچائی ہے اور جان بچانا ایک احسن اور افضل عمل ہے لیکن آپ کے بیان کردہ واقعے میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب تک آپ نماز میں موجود رہیں تو اس ساپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر حملہ نہیں کیا یہ وضاحت خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے آپ کو اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہم اور بتاتے ہیں جو کہ فلسطین کا موجود ہے فلسطین میں ہوا تھا اس واقعے کی باقاعدہ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس جمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاوند ہیں خواتین و حضرات یہ واقعہ فلسطین کی ایک سڑک پر پیش آیا کہ جب ایک نماز جب نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان بھا بیٹے نے وہی پل نماز ادا کرنی شروع کر دی اور یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی یہودی آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک شکاری کتہ ان باپ بیٹوں پر چھوڑ دیا وہ بھوکا شکاری کتہ ان باپ بیٹوں کے پاس آ کر جور جور سے بھوکنے لگا اور قدم یوں آگے بھڑاتا جیسے ان پر وہ جلد ہی حملہ وار ہونے لگا ہے نماز کے دوران موجود چھوٹا سا بچہ اس شکاری کتے کو دیکھ کر خوب زدہ تو ہو گیا تھا مگر اس کا باپ ایمان مخلزل نہ ہوا وہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا اور اتیعات پر بیٹھے ہوئے جب اس نے اشہد واللہ الہ الا اللہ پڑا اور اپنی انگوشت سہادت آسمان کی جانب بلند کی اور موجودانہ طور پر وہ بھوکا شکاری کتہ معدب ہو کر وہی ان کے سامنے بیٹ گیا اور اپنا بھوکنا بھی اس نے بند کر دیا اور یوں لگا جیسے کسی گے بھی طاقت نے اس خوبخار کتے کی فطرت ہی بڑل ڈالی ہو اور وہ ان باپ بیٹے کے سلام فیلنے اور نماز ختم کرنے تک مہی زمین سے مہ لگائیں ادب کے ساتھ بیٹا رہا تو دوستو ہم نے آپ کو یہ کچھ واقعات بتائے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ شیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور خواتین و حضرت نماز کے حوالے سے آخری واقعہ جو اس کی کرامات ظاہر کرتا ہے وہ روس کے ایک ہوائی جہاز میں پیش آیا اللہ کا ایک بندہ اس روسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کئی ہزار فٹ کی اونچائی پر اس کے دونوں انجن کام کرنا چھوڑ گئے جہاز کے پائلیٹ نے حفظی نکتہ سالن سے فوری طور پر سیڈ بیل لگانے کا سبی کو حکم جاری کر دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جہاز اپنے کو پائلیٹ کے حوالے کر کے مسافروں کو تسلی دینے کے لیے وہ کو فٹ سے کیبن میں آیا اور وہاں قیامت سگرہ کا منظر تھا لوگ اپنی جان کے خوف سے جور جور سے چیک رہے تھے اور چلا رہے تھے لیکن اسی دوران جہاز کے پائلیٹ کی نظر ایک منظر کی طرف دیکھا اس وہ اور وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب سارے لوگ شور مچا رہے تھے تو ایک شخص اپنی سیٹ پر سے نیچے اتر کر زمین پر سر جھکائے پڑا ہوا تھا وہ کبھی کھڑا ہو جاتا تو کبھی وہ ہی جھک جاتا جہاز کا پائلیٹ اس کے اتمنان سے بہت متاثر ہوا اور جب اس شخص نے اپنا وہ عمل ختم کر لیا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا نماز ادا کر رہا تھا اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا اس شخص کے پائلیٹ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے رب سے کیا کہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اس جہاز کی خیر و آفیت مانگی ہے تم اپنے کاپٹک میں واپس چلے جاؤ اور فکر نہ کرو یہ جہاز باخیریت سے اپنی منزل پر پہنچے گیا ناظرین گرامی جہاز کا پائلیٹ اس شخص کے ایمان سے بہت متاثر ہوا اور وہ واپس کو آفیت میں پہنچا اپنے جہاں پر پہنچ گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاز کے دونوں انجن معززانہ طور پر کام کر رہے تھی جب جہاز باعفاظت لینڈ کر گیا تو یہ روسی پائلیٹ سیدھا اسی مسلمان مسافر کے پاس پہنچا اسے ساتھ لیا اور قریبی مسجد میں گیا اور اسلام قبول کر لیا جب ہی کے جب ہی خواتین و حضرات یہتی نماز کی کرامات کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو یقینی طور پر آپ جان چکے ہوں گے کہ ہمارا مقصد آپ کے اندر نماز کی عادت کو پختہ کرنا ہے میں آپ تمام دوستوں سے اس ویڈیو کو لائک کرنے کی گجالش کروں گا اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واشپ کے ذریعے دوسروں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا تو دوستوں اگر آپ ایسے ہیں ہر روز اسلامی اور ہسٹوریکل ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ